موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائف کے بہت ہی اہم پرگام پرائم نیوز میں تین اہم خبروں کے ساتھ میں مفتی محمد حارون ندوی ناظرین اس وقت پرائم نیوز میں تین بڑی اہم خبروں میں سب سے پہلی خبر ہوگی کہ انسپیکٹر صبود کمار جی ہاں آپ کو یاد ہوگا کہ بلند شہر میں ایک تشدد پھوٹ پڑا تھا جس میں انسپیکٹر صبود کمار کو بھگوہ ٹولے نے مار دیا تھا قتل کر دیا تھا شہید کر دیا تھا لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ نے دو دن سے دیکھا کہ اب صبود کمار کے جتنے قاتل ہے بھگوہ ٹولا جب اس سے پہلے کچھ کو زمانت ملی تھی تو بقاعدہ ان کا پھول ہار پہنا کر استقبال اور سواگت کیا گئے تھا اور گزشتہ دو دن پہلے پھر جو اہم ملزم تھا اس کو بھی زمانت مل گئی جس پر صبود کمار کی بیوی نے یہ کہا کہ میرے شوہر کی طرح مجھے بھی مار ڈالو بڑی اہم خبر ہوگی پرائم نیوز کی پہلی پرائم نیوز میں دوسری اہم خبر ہوگی کہ غلام نبی آزاد جہاں جو کشمیر چار روز کا دورہ کر کے وادی کا آئے ہیں انہوں نے بتایا کہ کشمیر میں ہر طرف انتظامیہ کی فوج کی بلکل دہشت پھیلی ہوئی ہے جمہوریت کا پوری طریقے سے خاتمہ ہو گیا لوگ تلپ رہے ہیں اور جمہوریت کا کہیں پر نام و نشان نہیں بے باک انداز میں پوری خبر ہم ہی بیان کر رہے ہیں اور بیان کریں گے اور تیسری اہم خبر پرائم نیوز میں یہ ہوگی کہ حسن روحانی ایران کے صدر پریسیڈنٹ آف ایران حسن روحانی نے کلیر طور پر یہ کہا کہ امریکہ مکمل طور پر اب ناکام ہو چکا ہے مشرق وسطہ کے جتنے ممالک ہے اب وہ اپنے مسائل خودحل کریں امریکہ کو اپنا باس نہ بنائیں نہ مانیں جی ہاں ناظرین پرائم نیوز کی پہلی اہم خبر کہ انسپیکٹر سبود کمار مقتول کی بیوی نے نے صاف طور سے کہا اب ظاہر بات ہے کہ وہ بیچاری اس لیے کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر کی طرح مجھے بھی مار نہ لو وہ اس لیے کہہ رہی ہے کہ اتر پردیش میں انصاف کی بو انصاف کی خوشبو بھی دور دور تک اب نظر نہیں آ رہی ہے بھگوہ ٹولہ آتنگ کی ٹولہ پوری طرح سے مضبوط ہو چکا ہے اور اب ظاہر بات ہے کہ یہ بھیڑ اب ایسی قاتل ہو چکی ہے ایسا درندہ ہو چکی ہے کہ پہلے تو صرف دلت اور مسلم مارے جا رہے تھے لیکن جناب یہ بھیڑ جب بھیڑ جب قاتل بنتی ہے تو پھر کوئی بھی اس کے ہتے چڑ جاتا ہے اور اب کوئی دلت نہیں مارا گیا کوئی مسلم نہیں مارا گیا تھا اس بھیڑ کے ہاتھوں اس بھیڑ کے ہاتھوں وردی پہنے ہوئے ایک فوج ایک ملک کا سپاہی جو ملک کی سرکشہ اور حفاظت کے لیے جو لڑ رہا تھا یہ بھگوہ ٹولے نے اسی کو مار دیا جی ہاں لیکن افسوس یہ کہ اب وہ تمام کو دیرے دیرے ایک ایک کو بلکہ گدشتہ دو دن پہلے جو اہم ملزم تھا جی بجرنگ دل کا مقامی رہنما یوگی شراج اس کی بھی زمانت منظور ہو گئی علاہ بعد ہائی کورٹ نے زمانت کو منظوری دے دیا جس کے بعد بڑے جذباتی انداز میں انسپیٹر صبح دکمار کی بیوی نے ان کی وائف نے صاف طور سے کہا جس طرح میرے شوہر کو مارا پلیز مجھے بھی مار ڈالو آپ کو معلوم ہوگا ناظرین کہ بلند شہر میں گوکشی کے نام پر ہاں اس گوکشی کے نام پر کئی بے قصور مارے گئے ہیں کئیوں کی چمڑیاں ادھر دی گئی ہے کئی بے قصور قتل اور مڈر کا شکار ہوئے ہیں تو یہی گوکشی کے نام پر بلند شہر میں تشدد بھڑکانے کے قلیدی ملزم جو اہم ملزم اور بجرنگ لل کے مقامی رہنما یوگیش راج کی درخواست زمانت گزشتہ کل الاباد ہائی کورٹ سے منظور ہو گئی یوگیش راج کی درخواست زمانت منظور ہونے کے بعد شہید انیسپیکٹر سباہ دکمار کی بیوی رجنی سنگھ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ناراضگی اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یوگیش راج ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے محاب گاؤں میں مویشی کی بقیات پر برامد ہونے کے بعد بھیڑ کو انیسپیکٹر سباہ دکمار کے قتل کے لئے اکسایا تھا اس معاملے میں ایک دیگر ملزم اور بی جے پی یوہ مورچے کا سابق کارکون جس کو پہلے ہی زمانت پر وہ باہر ہے معاملے کی جاج اتر پردیش کے خصوصی تفتیش ٹیم کر رہی ہے تشدد کے قلیدی ملزم کے درخواست زمانت منظور ہونے کے بعد انیسپیکٹر سباہ دکمار سنگھ کی اہلیہ اور جنیس سنگھ نے کہا کہ اس نظام عدل سے یعنی عدالت کے اس نظام سے میں بہت ناراض ہوں اگر انہیں یعنی میرے شوہر کو انصاف نہیں ملے گا تو پھر کسے ملے گا میرا شوہر تو وردی میں اس ملک کی اور ملک کی جنتہ کی حفاظت کرتے ہوئے چلا گیا اور جنیس سنگھ نے بلکہ صاف طور سے درد بھرے اور جذباتی انداز میں کہا کہ جب میرے شوہر کو انصاف نہیں ملے گا جو وردی میں اس ملک کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا تو پھر انصاف کسی ملے گا اور اس نے یہ بھی کہا کہ جب میرے شوہر کے لیے یہ نظام یا سسٹم کچھ نہیں کر سکتا تو پھر کس کے لیے کرے گا ارجونی سنگھ نے صاف طور سے یہ بھی کہا کہ اب مجھے لگتا ہے کہ یہ سسٹم یہ نظام صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو طاقتور ہے یہ ایک سسٹم بن گیا ہے یہ ملزمان اب اپنی جماعت کے یعنی جو آزاد ہو گئے ہیں زمانت پر جن کو رہاں مل گئی ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اب یہ لوگ اپنے سربراہ اپنے بڑوں کے پاس جائیں گے ان کے تلوے چاٹیں گے اور پھر وہ بڑے لیڈر ان کی دلالی کرے گے اور اب صرف یہی ہو رہا ہے نظام عدل میں اب کچھ بھی نہیں بچا ہے ایسے ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جس پر اینے سے قانون یعنی قومی سلامتی قانون آئید ہوتا ہے اسے ایک سال سے پہلے زمانت نہیں ملتی ملزم پر اپریل میں اینے سے لگا تھا لیکن اسے دو مہینے میں زمانت مل گئی پوائنٹ والی بات ہے کہ اینے سے قانون کے تحت جب گرفتاری ہوئی تو اینے سے قانون میں ایک سال تک زمانت ہی نہیں ملتی لیکن بات بڑی عجیب ہے کہ دو مہینے میں ملزموں کو زمانت مل گئی ملزم پر اپریل میں اینے سے لگا تھا اور اس نے یہ بھی کہا سبوت کمار کی بیوی نے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ لوگ قصوروار کیسے نہیں ہیں اگر یوگش راج اور شکھر اگر وال اس فساد کو نہیں وڑکاتے تو میرے گھر کا مکھیہ آج میرے ساتھ ہوتا میرے شوہر میرا ساتھ ہوتا رجنی نے یہ بھی کہا کہ اس پورے معاملے پر مجھے بہت ناراضگی ہے کوئی کچھ نہیں کر رہا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ ایک دن مجھے بھی مار ڈالیں گے یہ اچھا رہے گا نہ کوئی کہنے والا نہ گا نہ کوئی سننے والا ہوگا مجھے بھی مار دیجئے آج تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسوری جی ہاں ان کی بیوی سے لوگ کمنڈ کر رہے ہیں کہ اب ایسے ہی ہونے والا ہے کیونکہ اب ثبوت ہی ختم کیے جا رہے ہیں ابھی آپ نے ایک بڑی خبر سنی ہوگی تہلکے والی خبر کہ بیروزگاری کا اب سروے بھی نہیں آئے گا بیروزگاری کی کوئی ریپورٹ نہیں ہوں گی کیونکہ بیروزگاری کی ریپورٹ آئیں گی ہی نہیں تو کتنی بیروزگاری بڑھ گئی پتہ ہی نہیں چلے گا اور جنتہ اپوز ہی نہیں کرے گی تو اب یہ سرکار ہر وہ کام کر رہی ہے جس سے سرکار پر کوئی انگلی ہی نہ اٹھے تو شاید صبح دکمار کی بیوی کی یہ اپیل بے قبول کر لی جائے گی اور جتے بھی دہشتگرد ہے شاید ایسا ہی کرے گے کہ نہ رہے گا باس نہ بجے گی باسوری اس لئے اب یہ بیوی خود کہہ رہی ہے صبح دکمار کی کہ جیسا میرے شوہر کو مارا مجھے بھی مار ڈالو تاکہ تمہارے خلاف کوئی بولنے والا بھی نہ رہے ناظرین پرائم نیوز کی دوسری بڑی اہم خبر کشمیر کے موجودہ حالات کو لے کر رہے میں روزانہ اس پر بات کر رہا ہوں کسی نہ کسی کبھی نائشنل نیوز میں تو کبھی پرائم نیوز میں روزانہ کشمیر کے حالات پر بول رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ کشمیر میں ہو رہے ظلم و ستم پر کوئی کیوں نہیں بول رہا ہے بڑی بڑی تحریکیں بڑی بڑی تنظیمیں بڑی بڑی سنگھٹنائیں خاموش ہے نہیں معلوم آخر کس بات کا ڈر ہے خیر اس وقت کشمیر میں گزشتہ کل ترپنوہ دن تھا اور ترپنوہ دن بھی بلکل کرفیو جیسا رہا ابھی تک کہ لوگ اپنے گھروں میں قید ہے اور باہر نہیں نکل سکتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ حالات اب اتنے بتر ہو چکے ہیں کہ گھروں کی کھانے پینے کے سامان چیزیں پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے اور جب لوگ دیڑ مہینے سے گھر میں بیٹھے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اب ان کے پاس میں کوئی انتظام نہیں اور فاقوں کی حالت ہے اور لوگ تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں اہنما کانگریس کے قد آور لیڈر جی ہاں راجز سبا کے ممبر غلام نبی آزاد کو بڑی مشکلوں سے کشمیر میں جانے کی اور وادی میں جانے کی اجازت ملی تھی لیکن وہاں سے آنے کے بعد غلام نبی آزاد نے کہا کہ اجازت ملنے کے بعد بھی مجھے وادی کے کئی علاقوں میں جانے نہیں دیا گیا یعنی پوری طریقے سے تانہ شاہی اور ہٹ لرانہ انداز یہ حکومت اختیار کر رہی ہے کہ بھئی آپ جانے کیوں نہیں دے رہے ہیں جب کشمیر میں سب اچھا ہے تو غلام نبی آزاد جاتے تھے اندر سے سب کے خیریت معلوم کر کے آتے تھے اور پورے دنیا کو جو امریکہ میں مودی کے اگالیاں دے رہی ہے ان کو بھی بتاتے تھے کہ امریکیوں خاموش رہو کشمیر میں سب خوش ہے گھروں میں مٹھائیاں بٹ رہی ہے گھروں میں بریانی پک رہی ہے اگر جشن کا ماحول ہے تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد میں غلام نبی آزاد بتاتے تھے لیکن غلام نبی آزاد نے کہا کہ مجھے کئی جگہ پر جانے نہیں دیا گیا اور جہاں جہاں گئے ہیں تو غلام نبی آزاد نے صاف طور سے کہا کہ جمہوریت کا پوری طریقے سے سکھ الرازم کا گلہ گھنڈ دیا گیا کشمیر سے جمہوریت پوری طریقے سے ختم ہو گئی یعنی غلام نبی آزاد نے کہا کہ پوری ہٹلر حکومت چھل رہی ہے تانہ شاہی حکومت چھل رہی ہے غلام نبی آزاد وہاں کے پہلے دورے پر ہے بودھ کے روز انہوں نے کہا کہ وادی میں انتظامیہ کی یعنی حکومت کی فوج کی دہشت پھیلی ہوئے چاروں طرف ریاست سے پوری طریقے سے جمہوریت کا خاتم ہو گیا جمہ کشمیر میں پیدا ماحول کو لے کر وہاں کے لوگوں میں پوری طرح مایوسی پھیلی ہوئی ہے غلام نبی آزاد نے میڈیا سے یہ تمام باتیں کہیں غلام نبی آزاد نے پچیس ستمبر کو سرینگر میں کہا کہ دنیا میں کہیں بھی انتظامیہ کی اتنی دہشت اور خوف اور ڈر نہیں جتنا کہ اس وقت وادی میں جی ہاں پوری دنیا میں انتظامیہ کا ڈر شاید ازرائیل میں بھی اتنا نہیں ہوگا فلسطین میں بھی اتنا نہیں ہوگا کہیں پر اتنا نہیں ہوں گا جتنا ڈر اس وقت کشمیر کی وادی میں کشمیر کے لوگوں میں انتظامیہ کا ہے فوج کا ہے اب آپ اس جملے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ظلم نہیں ہوا ہوگا یا ہو رہا ہوگا جس سے اتنا خوف ان کے دلوں میں آیا ہے غلام نبی آزاد نے واضح لفظوں میں یہ بھی کہا کہ کشمیر ریاست کا درجہ بدلے جانے کے بعد ریاست میں پوری طریقے سے بیچینی ہیں لوگ تڑپ رہے ہیں اور اپنے پرانے حالات بحال کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وادی میں جہاں جہاں دورے کا منصوبہ ہم نے بنایا تھا وہاں دس فیصد بھی مجھے جانے نہیں دیا گیا غلام نبی آزاد نے کہا کہ وہ لوگ بڑی مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں لوگوں سے مل کر ان کی پریشانی ہم نہیں جان سکے ایسے کشمیری بات باشندوں سے ہم نہیں مل سکے جو ان کے سامنے ریاست کی کشمیری کی حقیقی اور سچی تصویر رکھنا چاہتے تھے یعنی جانے کے بعد بھی آزادی دورے کی اجازت ملنے کے بعد بھی دورہ نہیں کرنے دیا گیا یعنی سپریم کورٹ کو اس سے بھی اندازہ لگایا جانا چاہیے کہ بھاچوہ سرکار سپریم کورٹ کی بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں میڈیا میں آرہے خبروں کے مطابق غلام نبی آزاد نے کشمیری کے بارے میں کہا کہ چاروں طرف مایوسی کا عالم ہیں اور یہ بھی کہا کہ برسر اختیار سختہ دھاری پارٹی سے بی جے پی سے جو منسلک سو دو سو لوگ ہیں یہی لوگ بتا رہے ہیں کہ دفعہ تیر سو ستر ہٹنے سے خوشیوں کا ماحول ہے باقی تمام لوگوں کی آواز بھی دبا دی گئی بولنے کی آزادی ختم کی کر دی گئی اظہار رائے کی آزادی ختم کر دی گئی اور مخالفت اور ورود اور احتجاج اور آندولن کی بھی آزادی چھین لی گئی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سولہ ستمبر کو سپریم کورٹ نے غلام نبی آزاد کو جمہ کشمیر دورے کے اجازت دی تھی اس سے قبل تین مرتبہ انہیں سیری نگر ائرپورٹ سے لوٹا دیا گیا تھا لیکن اجازت دینے کے باوجود بھی مجھے ان تمام جگہوں پر جانے نہیں دیا گیا جہاں کا منصوبہ ہمارا بنا بنایا ہوا تھا اب غلام نبی آزاد کہہ رہے ہیں کہ میں اس دورے کی ریپورٹ مرکزی حکومت کو دوں یا نہیں دوں یہ میرے سمجھ میں نہیں آرہا تو ہم تو یہی کہے گے کہ غلام نبی صاحب مرکزی حکومت کو دے کر کیا فائدہ کیونکہ انہی کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے جب وہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ کشمیر کے صحیح حالات لوگوں کو پتا چلے اور کشمیر میں کیا ظلم ہو رہا لوگوں کو پتا چلے تو آپ کے دینے کے بعد بھی حالات پتا کہاں سے چلے گی بس آپ سپریم کورٹ میں جاؤ یا پبلک کو بتاؤ ہو سکتا ہے نائنٹی پرسن میڈیا تو حکومت کی گود میں بیٹھی دس پرسن میڈیا کا استعمال کرو سوشل میڈیا کا استعمال کرو اور لوگوں میں جاگ رکتا اور بیداری پیدا کرو اور بتاؤ کہ اس موجودہ حکومت نے سکتہ داری حکومت نے جمہوریت کا کیسے گلہ گھڑ دیا اور سنویدھان کو کیسے ختم کر رہی ہے اور سپریم کورٹ کا بھی یہ کیسے مزاق اڑا رہی ہے ناظرین پرائیم نیوز کی تیسری بڑی اہم اور خاص خبر ہے کہ ایرانی صدر حسن روحانی نے بڑے بیباک انداز میں یہ کھل کر کہا کہ امریکہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے مشرق وسطہ کے جتنے ملک ہے اب وہ اپنے مسائل خود حل کریں امریکہ کو بیچ میں نہ لائیں یا اپنا باس یا اپنا رہبار یا پولس نہ مانیں امریکہ کی طاقت پوری ختم ہو چکی ہے امریکہ پوری طرح ناکام ہو چکا ہے اور ایرانی صدر حسن روحانی نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اٹھارہ برسوں کی کوششوں کے باوجود افغانستان میں کچھ نہیں کر سکا اس لئے مشرق وسطہ کے ممالک امریکہ کو بیچ میں لانے کے بجائے اپنے مسائل باہمی مذاکرات کے ذریعے باہمی باتچیت کے ذریعے خود حل کریں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے بھی لوگ یا کوئی بھی ملک کے لوگ فوراں کچھ ہوا اب بجان جونال ترام اببو جی ڈیڈی یہ کیا ہو رہا ہے تو ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا کہ ڈیڈی اب مر چکے ہیں پوری طریقے سے ختم ہو چکے ہیں جتنے ملک ہے مشرق وسطہ کے وہ اپنے مسائل خود اپنی باتچیت سے حل کریں اور امریکہ کو بیچ میں لائیں کیا کرے گا بین الاقوام خبر رسائے ادارے کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا کہ مشرق وسطہ میں ایک معمولی غلطی بڑی تباہی کا باعث بن سکتی ہے گویا کہ وارننگ دی جس سے بچنے کے لیے مشرق وسطہ کے ممالک کو امریکہ کے جانب دیکھنے کے بجائے اپنے مسائل آپس میں حل کرنا چاہیے حسن روحانی نے امریکہ کو بھی وارننگ دیا کہ مشرق وسطہ کے کسی ایک ریاست کا محافظ یا وکیل نہ بنے ایران آبنائے ہرمز استعمال کرنے والے تمام ملکوں کو امن کے لیے مذاکرات کے دعوت دیتا ہے امریکہ 18 سال سے افغانستان اور چار برسوں سے عراق اور شام میں نہ کام رہا وہاں کچھ نہیں کر سکا تو اس کا کردار سالسی کے بجائے فریق کرا یہ کوئی سالسی نہیں رہتا ہے بیچ میں نہیں رہتا ہے بلکہ یہ خود فریق بن جاتا ہے امریکہ امریکی صدر کے مذاکرات کی دعوت کا جواب دیتے ہوئے ایرانی صدر نے کہا کہ ایران پر آئید ناجائز پابندیاں پہلے ختم کی جائے جب تک کہ پابندیاں ایران پر لگیے ختم نہیں کی جائے گی ایران کوئی مذاکرات نہیں کرے گا کوئی بات چیت نہیں کرے گا اور یہ بھی کہا کہ امریکہ پہلے خود معاہدے توڑتا ہے امریکہ غداری کرتا ہے اور پھر ہمیں مذاکرات کی دعوت دیتا ہے جوہری معاہدہ توڑنا اس کی ایک مثال ہے امریکہ کے بغیر یوروپی موالک بھی وعدے نبھانے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں خیر گزش تکل بڑے بے باک انداز میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہوئے ایران کے صدر حسد روحانی نے کہا کہ امریکہ کو اب بیش میں رلائے امریکہ کی کوئی حیثیت نہیں امریکہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے موسیقی